پونچ بھی لے چلیں گے جہاں پر پنچائد باری کی جانب سے اہد جاجوں کا سلسلہ شروع کرنے کا من بنا لیا ہے پنچائد باری میں پانچ سرپنچ وہ تازہ ترین تفصیلات اور تصویر آپ تک پہنچائیں گے لیکن بات کریں گے یہاں پر پروگرام میں اب آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دفعہ تین سو ستر کو لے کر یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے ارزی گزاروں کے وقلہ کی جانب سے دلائل پیش کیے گئے سرکار کی جانب سے سولسٹر جنرل جو ہے وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں لیکن اس بیچ جمہو کشمیر انتظامیہ نے جو دفعہ تین سو ستر کی دفعہ کو لے کر سپریم کورٹ سرکاری ملازمین پہنچے ان کے اقلاب کاروائی شروع کر دی ہے ایک ملازم کو موطل کر دیا گیا ہے سینئر آفیسر ہیں اور تین سو ستر کیس میں یہ عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے پولٹیکل سائنس کے لیکچرار ہیں جن کو موطل کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں پیش یہ ہوئے تھے اور آرٹیکل تین سو ستر کی منسوکی اور جمہو کشمیر کی تنظیم نو کے خلاف ان نے دلیل بھی دی ہے مہکمہ سکول ایجوکیشن نے کاروائی کیا ہے پولٹیکل سائنس کے سینئر لیکچرار زہور احمد بھڑ کو جمہو کشمیر سیویل سرویسیز ریگولیشنز جمہو کشمیر گورنمنٹ ایمپلائیز کنڈکٹ رولز اور جمہو کشمیر لیو رولز کے خلاف ورزی کرنے پر فوری طور موطل کرنے کے حکمات سادر کر دیا ہے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے جس میں موطلی کی مدت کے دوران دیریکٹر سکول ایجوکیشن جمہو کے دفتر سے یہ لیکچرار منسلک رہیں گے اٹیچ رہیں گے اور حکومت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ سبھا مہتا جوائنٹ ڈیریکٹر آف سکول ایجوکیشن جمہو کے جو کہ اس شخص کے خلاف یا جو پولٹیکل سائنس کے لیکچرار زہور ہیں ان کے طرز عمل کی گہرائی سے انکوائری کریں گے جس کے پاس قانون کی ڈگری ہے ہے بھی یا نہیں اور سپریم کورٹ جس کے پاس قانون کی ڈگری بھی ہے اور سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور پانچ اگست 2019 کے فیصلے کے خلاف ان نے تعلیم دی دس دن تک تقریباً سماعت ہوئی ہے حکومت کے وقلہ دلائل دے چکے ہیں عرضی گزار ہیں یعنی تمام فرقہ ان کے دلائل سنے جا چکے ہیں حکومت اب اس پر جواب دے رہی ہے لیکن بیچ میں اس شخص نے بھی دلیلیں دی اور لیکچرار ہے یہ پولٹیکل سائنس کا سپریم کورٹ پہنچ گیا عرضی گزاروں میں اس کا نام تھا زہور احمد بھٹ کے طور پر اس کی شراخت ہوئی ہے سینئر لیکچرار پولٹیکل سائنس کا لیکن اب اسے موطلی کے احکامات اس کے خلاف سادر کر دیئے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ احکامات کاروائی کیلئے بھی یعنی تحقیقات بھی ہوگی کہ جب اس کے پاس قانون کی ڈگری کا بھی کہا جارہا کہ اس کا دعویٰ ہے اس کے پاس ہے لیکن کیسے کس بیس پر یہ جب کشمیر سے باہر جا کر سپریم پورٹ کے اندر اس معاملے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی دلائل دیتا ہے